آج کا ہمارا موضوع ہے لائٹ جلا کر صحبت ترنا کیسا ہے جب اللہ رب العزت نے ایک عورت کو مرد کی نکاح میں کر دیا تو اب میاں اور بیوی کے دمیان سب کچھ بھی حرام نہ رہا سوائے چند چیزوں کے جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اور نکاح سے پہلے جو مسئلہ حرام تھے نکاح کے بعد وہ حلال ہو گئے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دین کا ایک اصول ہے ایک تقویٰ ہے اور ایک فتویٰ ہے تقویٰ وہ ہے جو ہمیں دین پر چل کے حاصل ہوتا ہے اور فتویٰ وہ ہے جو ہمیں دین پر چل کے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال ایک واقعی سے سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت سے تعلیم پڑھنے آتے تھے اور ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ درس کے دوران نجاست کا مسئلہ بڑھا رہے تھے تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر چوتھائی کپڑے پر نجاست لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہے اور اس سے دھونا لازم ہی رہنی ہے اسے پاک کرنا لازم ہے اور اس کپڑے میں جس میں چوتھائی کپڑے میں نجاست لگی ہوئی اس میں نماز بھی جائز نہیں ہوتی تو انہی کے ایک تعلیم اعلیم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کسی دریئے کے پاس بیٹھے ہوئے کپڑے دھو رہے ہیں تعلیم اعلیم نے جا کر پوچھا کہ استاد جی آپ یہاں بیٹھ کے کپڑے کیوں دھو رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری کپڑوں میں نجاست لگ رہی ہے تھوڑی سی تعلیم اعلیم نے پوچھا استاد جی نجاست تو تھوڑی سی ہے حالانکہ آپ نے جو ہمیں درس میں بتایا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جواب میں رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتوی میں اپنے لئے تقوی پر عمل کرنا پسند کرتا ہوں اور تمہارے لئے فتوی ہے تو اگر تم چاہو تو تم بھی تقوی پر عمل کر سکتے ہو تو مطلب یہ ہوا کہ لائٹ جلا کر صحبت کریں لیا لائٹ بند کر کے ہر صورت جائز ہے لیکن اگر ہم آپ علیہ السلام کے واقعے پر یہ نظر ڈالیں کہ ایک مرتبہ کا واقع ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے پوری عزدواجی زندگی میں کبھی آپ علیہ السلام کی کسی عرض کو نہیں دیکھا اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے بیوی کے درمیان تو اس سے معلوم ہوا کہ لائٹ بند کر کے صحبت کرنا زیادہ بہتر ہے تو یہ تعالیٰ عن مادہ بہتر ہے